کوئی شخص ہے ذاتی طور پر مطالعہ کرتا ہے اور بہت سارے اہلِ علم کے سامنے اس کو پیش کرتا ہے تو کیا اس کے توسیق کے لیے یہ چیز کافی نہ ہوگی کبار علماء کے سامنے وہ اپنی حضرات پیش کرتا ہے اور تمام لوگ ان کی باتوں کو تسریم بھی کرتے ہیں کوئی اتراز نہیں ہو رہا ہے ایسے شیخ بزیزنیر حفظ اللہ کی بات ایک اور بھی ہے کہ اُدھگر ہندوستان ہندوستان سے باہر جو کبار علماء ہیں باقاعدہ ان کے سامنے انہوں نے بیٹھ کر کے عربی زبان میں انہوں نے علمیں حاصل کیا یہ تو ایک بڑی چیز ہو گئی میں اس سے نیچے آ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص باقاعدہ کسی کے سامنے بیٹھ کر کے علمیں حاصل نہیں کیا لیکن جو بھی اس نے مطالعہ کیا ہے اس کو اہلِ علم کے درمیان پیش کرتا ہے حضر کے شکل میں کیا یہ ان کی توسیق کے لیے کافی نہ ہوگی اس حوالے سے اگر میں وہ ذکر کر دوں جو شیخ سلمان الرحیلی حفظ اللہ مدینہ جامعہ اسلامی مدینہ کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں فقہ کے اساتذہ میں فقہ اور رسول اور قواعد فقہیہ وغیرہ ماشاءاللہ تو اس سلسلے میں آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ علم کس سے لیا جائے تو ایک لمبی بات آپ نے ذکر فرمائی اس کا خلاصہ میں یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا کہ ایسے عالم ربانی سے علم لیا جائے کہ جس کے صفات مندرجہ زیل ہوں نمبر ایک وہ شخص جو کتاب و سنت کی عظمت کو قائم رکھتا ہو نمبر دو نصوص کے آ جانے کے بعد وہ اس سے ادھر ادھر نہ پھرتا ہو بلکہ اسی کو حاصل اسی کو اختیار کرتا ہو نمبر تین اپنے عقل کے ذریعے سے کتاب و سنت کے نصوص سے منمانی بیجا قسم کی باتیں نہ کرتا ہو جس کو کھلوار کہتے ہیں تلاعب نمبر چار نصوص کے مل جانے کے بعد وہ تہاؤن سے کام نہ لیتا ہو تاکہ لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا سکے ہمارے ناظرین کے لیے تہاؤں کا کیا مدلہ ہوتا ہے یعنی اس کو کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کو کم درجہ دے کسی چیز کو اس کی احمد کو نہ گھٹا ہاں یعنی اپنے اپنے بلند مقاصد کو حاصل کرنے کے بجائے وہ ادنا ترین مقاصد جس کو دنیا حاصل کرنا کہتے ہیں منصب حاصل کرنا کہتے ہیں لوگوں کے درمیان شہرت حاصل کرنا کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو وہ نصوص کو یا کتاب و سنت کے بیانات کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہو جو اعلیٰ ترین مقاصد علم کے ہوا کرتے ہیں تو یہ سب اس کا مقصد نہ ہو کہ لوگوں کے درمیان ہماری مقبولیت ہو جائے اور شہرت اور ناموری وغیرہ یہ سب چیزیں ہوں میں جو چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں یا جہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کی صفات ہیں اس شخص کی جسے عالم ربانی کہا جاتا ہے اور جسے علم لیا جانا چاہیے اور صرف سالحین کے راستے اور طریقے پر اس کے سارے کام انجام پاتے ہوں اور اہل علم وَكَذَلِكَ يَشْهَدُ لَهُ الْعَلَمَةِ علماء اس کے لئے شہادت دیتے ہوں کہ وہ اس بات کا اہل ہے کہ اس سے استفادہ کیا جائے علماء کی شہادت اسی طریقے سے اَوْ يَشْهَدُ لَهُ عِلْمُهُ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کسی ایسے جگہ میں ہے کہ جہاں پر علماء موجود نہیں ہیں لیکن اس کے پاس کا جو علم ہے وہ اس کے صحیح ہونے کی شہادت دیر ہے علم بزاعت خود ایک دلیل بن کر کے سامنے اَوْ يَشْهَدُ لَهُ عِلْمُهُ بِمُطَابَقَتِهِ لِلْكِتَابِ وَسُنَّةِ یا اس کے پاس کا جو علم ہے وہ کتاب و سنت کے نصوص کے موافق ہے اور صالحین اور علماء کے طریقے کے مطابق ہے اَوْ يَشْهَدُ لَهُ عِلْمُهُ بِمُطَابَقَتِهِ لِلْكِتَابِ وَسُنَّةِ وَطَرِيقَةِ السَّلَفْ وَطَرِيقَةِ الْعَلَمَاءِ یہ شیخ کی الفاظ ہیں کہ اس کے پاس کا جو علم ہے وہ عین وہی چیز ہے جو کتاب و سنت کے اندر وارد ہوا ہے اور وہی منحج سلف ہے اور اہل علم کا وہی طریقہ اور انداز ہے اس سے وہ انسان جو جہود ہیں اس کی جو کوشسیں ہیں وہ اسی کی تابیر کر رہی ہیں وہ اسی کو واضح کر رہی ہیں اسی کو لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے